منیر جی آزنا آپ کو کچھ وہ نوٹ دکھا رہا ہوں جن کی سائد آپ نے بھی کلپنا نہیں کی ہوگی اور نئے سائد عام لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کرنسی نوٹوں پر بھی گائی اور گائی کا پریوار رنگی تو سکتا ہے یعنی کہ نوٹ کے اوپر گائی بلکل دکھائیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے یہ نوٹ اپنے بھارت دیس کے نہیں ہیں ہے سارے بھی دیسوں کے اور اس میں بھی زیادہ ترہ افریکن دیسوں کے دیسوں کے ارث ورستہ آج کنی نے کنی روپ سے گائی سے جھوڑی ہوئی ہے اور ان نوٹوں کا ایک حصہ ہے گائی یہ آپ ان نوٹوں میں دیکھ سکتے ہیں یہ الگ الگ دیسوں کی کرنسی ہے جیسے افریکہ گیا ہے افریکہ کنی میں آپ دیکھئے جیسے کنی میں یہ گائی چر رہی ہے اچھا اس میں گائی درسائی گئی ہے سبھی نوٹوں ہاں ان سارے نوٹوں میں گائیوں کا چتر ہے یا گائیوں کا پریوار ہے اس میں گائیوں کے چروائے ہیں ہاں ہاں یہ پانچ سو نوٹ ہے کہیں کا یہ پانچ کا نوٹ ہے اور پھر اس میں گائی ہے نیپال کا پچیس روپیہ ہے اس میں گائی وہ کھڑی ہے سو روپیئے پھر یہ نوٹ کھنا ہے پچیس کا ہے پھر یہ ہزار کا ہے پھر وہ ہزار کا ہے یہ اپنے بنگلہ دیس کے ہیں تینوں نوٹ یہ بنگلہ دیس کے ہیں جن میں بیلوں کی دوڑ ہے ایک میں بیلوں سے دکھا رکھیے اور ایک نوٹ کی جیسے نوٹ ہے ویسے دیسی اس دیس دیکھئی ٹکٹ ہے ہم آج وہ دیسوں میں جا جا کر گئی بیلوں کی دوڑ ہوتی تھی نا ہاں بیلوں کی دوڑ آج بھی ہوتی ہے لیکن ان دیسوں کی ارث بھی ہوتا وہ پچھڑے دیس ہیں اور آج بھی ان کی ارث بھی ہوتا کسی نا کسی روپ سے پسو پالن پر نربت ہے یہ ایک نوٹ سواجی لینڈ کا نوٹ ہے سواجی لینڈ جس کے ایک طرف کرشی کا چطر ہے ایک طرف ڈیری فارمنگ کا ہے اور ایک طرف ان کے ادھونک دکھا رکھی ہیں یہ بھی باہر کہیں ہیں ہاں یہ سائد آپ لوگوں ہی کلپنا سے باہر ہے یہ بیٹوں کا رات ہے یہ دیکھو یہ سائد یہ نوٹ ہے ایک لاکھ روپے کا ہے یہ بولیویا کا ہے لیکن وہاں کی کرنسی اپنے بھاردیس ہیں بہت مندی ہے اس نوٹ پر ایک کولو نکالتے ہوئے بیل کا چتر ہے اور یہ بیلوں سے کھیتی اپنے بھارتی نہیں ویدیسوں میں بھی ہوتی تھی یہ اس کا پرمان ہے یہ بیل گاڑیاں مارڈ ہونے کے لیے بھارتی نہیں بھار کے دیسوں میں بھی پریوگ ہوتی تھی یہ بیلوں سے حل یہ بھی سارے افریکن دیسوں کے نوٹ ہیں اور یہ گوچر سے لوٹتی گائیں تو یہ تو ہوگی بھی بھار کی یہ بھی یہ بھی بھارکہ ہے گائوں سے سمدھت کریسی یہ دیکھئے بینک اپ اگڑا یہ بھی اس کا دس سیلنگ سو سیلنگ اور پانسو سیلنگ ان تینوں میں گائوں کے چتر ہیں اس نوٹ پر یہاں پہ گائی ہے اس نوٹ پر یہاں پر گائی ہے اس نوٹ پہ یہاں پہ گائی ہے تو ربکہ آپ نے اتنی سارے نوٹ کہاں سے کٹھا کی یہ میں سارے اپنے بیس ہزار کا نوٹ ہاں یہ یوگانڈا کا بیس ہزار کا نوٹ لیکن اپنی کرنسی سے یہ سائد تین سو روپے کا ہے ایک نوٹ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں پانس لاکھ ڈالر کا لیکن اپنی کرنسی سے یہ بھی لگ بگر ڈائیسو کے لگ بگ کئی ہے وہاں اس دیس کی کرنسی بہت مندی ہے تو اتنا نوٹ ہے الگ الگ کرنس دیسوں کرنسی ایک ساتھ اکٹا کرنا اپنے جو اپنا فیس بک پیج ہے وہاں پہ کچھ ان کا لوگوں کا گروپ ہے جو یہ نوٹ سیلنگ کا کام کرتے ہیں میں ان سے صرف یہ گائے 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 کا نوٹ ہی پرچیز کرتا ہوں اپنے گوست ہنگرے کے لیے یہ دیکھو یہ کوئی نوٹ نہیں لگ رہا یہ کاموڑیا کا ہے ہاں یہ فوٹو ہے باقی ہے پانسو روپے کی ہاں ہے نوٹ لیکن فوٹو لگ رہی برما کا سو روپے کا یہ بھی چھوٹا سا نوٹ ہے لیکن اس پہ بھی ایک طرف گائے اور ایک طرف وہاں کی ایک روپیہ نہیں ایک پول پول وہاں کی پول ہوگی کیوں ہر دیسے ہی مدرہ کا الگ الگ نام ہوں اس دیسے یہ دیکھو دیسے کے کتنا رنگین ایسے لگتا ہے جیسے کوئی فوٹو پرنٹ ہوئی ہے جس میں بیل گاڑیو بے مال ادان ہو رہا ہے اس نوٹ کے دونوں سائیڈ میں گائی ہے وہ سائیڈ بھی آگے اس سائیڈ میں بھی اور اس سائیڈ میں بھی ہے یہ جو نوٹ بتا رہے ہیں آپ نا دیکھو اس سائیڈ سے بہت یہ کچھ گائیوں کے چھوٹے چھوٹے نوٹ یہ بھی نوٹ ہے ہاں یہ بھی سارے نوٹ ہے یہ جرمنی کے نوٹ ہے ان کو نوٹ گلیٹ بولتے ہیں تو آپ نے وہ تو ہوگئے کہ گائیوں کی نوٹ اس کے بعد میرے سنگرے میں کچھ اپنی بھارتی مدرہیں بھی ہیں یہ دس روپے کا پرانے والا نوٹ جو سائیڈ آپ نے تو نہیں دیکھا ہو گا ملیٹ جی نہیں یہ بلیک آئی تو نہیں دیکھا تو دیکھا یہ اس کے بعد دس روپے کا نوٹ اس کے بندی کے اندر کچھ چند سے اس کا نوٹ بولتے ہیں ہاں ہاں اس کے بعد دس روپے کا گاندھی شریز کا نوٹ اس کے بعد دس روپے کا یہ والا نوٹ یہ سائیڈ پرائی لوگوں کا دیکھا ہوا یا بھی تکلاچٹ میں چلن میں تھا یہ نوٹ جو ابھی بھی چلن میں لیکن اس میں کیا خاصیت ہے نہیں اس کوئی نمونے کے طور پر لگا رکھا ہے الگ الگورنر کی ہیں ہاں اس کے بعد یہ دس روپے کے نوٹ جن میں دیکھو چھے ایک چھے دو تین چار پانچ چھے ساتھ آٹھ آٹھ تب کسی اس کے بعد یہ بریسٹریس ٹائم کے دو نوٹ جن پہ زورز کی فوٹو ہے ایک پانچ روپے کا اور ایک روپے کا آزاد بار سے پہلے کے نوٹ دس کو ایک مند میں روک کے آپ کو ایک خاص بات بتانا سکتا ہوں یہ نوٹ جو ہے بھارت کے بھارت آزاد ہونے سے پہلے کے نوٹ ہے پہلے کے نوٹ جب وہ جب بیدہ سیاہ ساسن کرتے تھے ان کی جو پہلے جی راز تھا اپنے بریٹیس ساسن تھا تو ٹائم ہی نوٹوں میں انگریجی رازاؤں اچھے ترین کو وہ جورج بنزم بولتے تھے ہاں تو ان کا ساسن تھا تو ان کی فوٹو تھی اس ٹائم تو ہم دیکھیں اس کے بعد یہ پانچ روپے کا ہرینڈ والا نوٹ یہ تو یہ بھی نہیں دیکھا ہے منی اس کے بعد ایک روپے کے یہ الگ الگ گورنروں کے نوٹ ان کا بھی بہت چلن آیا کہتے ہیں یہ قیمت بہت اور ایک روپیہ گاندھی کا نوٹ یہ دکھائیے ایک بھی تو ہو گیا نا اس میں خاص کی ایک روپیہ جیسے ہمارے سماج کے اندر جو مانتے ہیں مانتے تھے اور پہلے لوگ جیسے کسی کو بیوائے سادی پر سگون کے طور پر روپیہ دیتے تھے تو ایک روپیہ کر کے دیتے تھے سو دے دیا دس دے دیا ایک ایک اکثر کو سو مانتے تھے آج کل سو دینا تو آج ایک روپیہ میلے گا نہیں آپ کے جے میں پچاس دار مل جائیں گے لیکن ایک پھلا نہیں ملے گا یہ پانچ روپے کے نوٹ یہ بھی میں نے نہیں دیکھا یہ میں نے دیکھا ہے میری تم ہمارے ٹائم کی بات کر رہے ہیں یہ دیکھا ہے یہ گاندھی کا نوٹ پانچ روپیہ کا یہ سو روپیہ کے کچھ نوٹ یہ سائدہ بھی بھی چلن میں ہے یہ بھی چلن پچاس کے نوٹ اس کی ایک خاص بات دکھا رہا ہوں یہ دو کلر میں ہوتے تھے اس کلر کا جو نوٹ ہوتا تھا اور اس کے پیچھے جو سنسد بہن بنی ہوتی تھی اس پر جنڈا نہیں تھا اچھا جنڈا بول ہوئے اور اس والے نوٹ میں جنڈا ہے یہ آپ ان دونوں نوٹوں کا فرق دیکھیں یہ تو ہے یہاں پہ جنڈا دیکھ رہا ہے یہاں پہ نے اس کے بعد یہ دو روپے کے نوٹ جن میں سیر کے چطر بنے ہوئے ایک یہ کوکوکولا رنگ میں اور یہ کہہ رنگ میں اس کے بعد یہ واپس دو روپے کے سیر والے نوٹ یہ تو یہ دو روپے کا گانڈی جی والا نوٹ یہ کوکوکولا رنگ میں دو روپے کا نوٹ اس کے بعد یہ گلابی کلر میں دو روپے کا نوٹ یہ تھوڑا اسے ڈرک کلر میں دو روپے کا نوٹ آ تو دو چھار پانچ کی کوئی ویلیو نہیں رہی لیکن آج جب دیکھتے ہیں تو مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ ایسا نوٹ ہوا کرتے تھے نہیں اپنے ٹائم میں ان نوٹوں کی قیمت بھی بہت زیادہ تو نہیں تھی لیکن ان کا کریز بہت تھا اب یہ چلن میں یہ ہے یہ چلن میں یہ بیس والا یہ کم ہے کم ہے یہ تو بہت پرانا ہوئے یہ تو بہت لوگوں کا دیکھا ہو بھی نہیں ہے بیس پہ سنسد بہن بنا ہوا ابھی جیدہ تر چلن میں یہ نوٹ ہے کچھ لوگ ساتھ سو چھیانسی اکثر کو سم مانتے ہیں تو یہ پچاس کا نوٹ ہے اس کے پیچھے دیکھو سیون نیٹ سکس بنا ہوا ہے تو بھئی ایک خاص ان نوٹوں کے اندر کی بہت سارے لوگ جو ہے ساتھ سو چھیانسی کو سب مانتے ہیں تو یہاں پہ یہ ساتھ سو چھیانسی وڑا نوٹ ہے اگر آپ دیکھ پا رہے ہو تو یہاں دیکھئے ساتھ سو چھیانسی لکھیں ہوئے پچاس کا نوٹ ہے چوڑا والا نوٹ بہت چوڑا ہے ایسے دو نوٹ پرانا نوٹ تھا اس کے پیچھے ہاتھی بنے ہوئے تھے یہ ایک سو روپیہ کا مسپرینٹ کا نوٹ ہے کوئی نوٹوں میں مسپرینٹ بولتے ہیں اس کے سو کیستم ادر سے کٹ کے ادر چھپا ہوا ہے تھوڑا ادر آ گیا اچھا تو کٹا ہوا مارکٹ کے اندر چلتا ہے کٹا وہاں ہاں چل بھی جاتا نہیں ہے لیکن جو ان کے وہ کلیکشن کرتے ہیں نوٹوں کے ان کے اچھی قیمت دیتے ہیں جیسے اس کی سو سے آپ کو زیادہ یا یہاں کٹ گئے تھوڑا یہاں سے نوٹ کے ادھر ہے ان میں تھوڑی مسپرینٹ ہے اور کچھ کچھ نوٹوں میں یہ مسپرینٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ان میں جتنی زیادہ مسپرینٹ ہوتی ہے اتنی زیادہ ان کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے یہ پاس سر پیرا نوٹ جو بند ہو چکا تھا بھائی یہ بھی مسپرینٹ ہے مسپرینٹ ہے لیکن میں اس سائد سے دکھانا چاہتا ہوں بھائی اس چیز گوہ ہم سب کیسے بول سکتے ہیں کیونکہ یہ سبھی جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کے سائد ہوگے گھروں میں بھی ہوں گے لیکن یہ بھی اچھا نوٹ تھا کیا اس کی جو کلر کریکشن ہے وہ بہت شاندار تھا اور اس کے بعد میں یہ واپس سو روپے کے کچھ پرانی نوٹ یہ پرانی پکچروں میں ایسے نوٹوں کی گھڑیاں دکھاتے ہیں آج کل یہ الگ الگ گھڑنروں کے نوٹ ہیں یہ سو روپے کا ڈائیمنڈ شریز کا نوٹ اس کے بندی کے پیچھے اکثر بنے ہوئی ہیں یہ پانچ سو روپے کا پرانا بند ہو چکا نوٹ اس کے بعد ایک روپے یہ بہت سندر لگتا ہے ہاں یہ ان کے بعد میں جاری کیا تھا یہ کچھ نوٹ جن کے پیچھے یہ سٹار کا چن بنا ہوتا ہے اس کو سٹار شریز کے نوٹ بولتے ہیں اس میں کوئی سٹار کی خاصت ہوتی نہیں اس کو بولتے ہیں سٹار شریز کے نوٹ ہے ایک نمولے کے طور پر میں یہ رکھا ہے اس کے بعد ایک ہزار روپے کا نوٹ یہ بھی بند ہو چکا بھئی ایک بار اس کو بھی دیکھ لیجئے سائد ایل بموں کے اندر رہیں گے اس کی بھی خاص بات اس نے یہ چھے پانچ سے بنے ہوئے ہاں پانچ 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 پائی فائی فی سب میں دکھ رہے ہیں یہ نوٹ ایک بار دیکھ لیجئے ہندوستان بھائیوں یہ نوٹ سو سائد بھول نہیں سکتے بہت سارے لوگ رات و رات جو ہے اس کو بند کر دیا گیا تھا اور ان نوٹوں کے بند ہونے کے بعد یہ والے نوٹ چلن میں آئے ان کے بھی درسن کر لیجئے جو آج سائد سب کی جے میں موجود ملیں گے ہاں حال فلال میں یہ چل رہے ہیں پچاس روپیہ بیس روپیہ سو سو روپیہ دو سو روپیہ اور پانچ سو روپیہ اور دوزار روپیہ واپس گورنمنٹ نے کنی کارنسیں بند کرتے ہیں میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو کچھ لوگوں کے کہنا ہے کہلش میں اگر سات سو تھیان کے تو صبح ہوتے ہیں کسی کا کہنا ہے کہ آپ ساتین ہوتے ہیں تو اس نوٹ کے اوپر پانچ پانچسوں کے نوٹ کے اوپر فن یہ لکھ ہوئے ہیں اگر کسی کو لگتا ہے کہ صبح ہوتے ہیں دونوں نوٹ ہی پڑھیں ان کے پاس انہوں نے رکھے ہیں حالانکہ سائد سیل تو آپ نہیں کرتے ہوئی کوئی چیز سیل کے لیے نہیں یہ سہل نہیں کرتے صرف jose ہے اپنے لوگوں میں پرچار کرنا بس یہ کہ گائی والی کرنسی آپ دکھا رہے تھے تو ان کے ساتھ میں نے اپنے جو کچھ نوٹ ہے میں درسکوں کو دکھا دیا بلکل انہوں نے جو ہے بہت یہ نیپال کا نوٹ ہے نا ایک ہزار نیپال کا نوٹ ہے تو انہوں نے جو بڑے پیار سے سنبھال کے رکھا ہے نہ جانے کہاں کہاں سے آپ نے گائی کا جو کرنسی ہے وہ کٹا کیا اور کسی کا منہ جو گائی کے نوٹ دیکھنے کا تو آ کے دیکھ بھی سکتا ہے تو دوستو ایک ٹائم تھا جب کوڈی کی بہت بیلیو کرتے تھے علاقہ آج یہ نوٹ جو ایل بموں میں رہ گئے ہیں تو آپ نے کئی ایسا پورا نوٹ کا کلیکشن کیا ہے یا کہیں دیکھا ہے تو کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں